بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے السلام علیکم فرینڈز بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ فوراں حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیے گا چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ وائرلس سیٹنگز کے بارے میں ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ وائرلس سیٹنگ آپ کے اس طرح اپنی اس میں لاغن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا نیٹ اس طرح سے نہیں مل رہا جو کہ اپنے سویٹ اپنے ایڈمن سے لی ہوئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کیسے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو وائرلس کا تھوڑا سا انٹروڈیکشن دیا جائے گا مطلب کہ پاسورڈ وغیرہ چینج کرنے کا طریقہ اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ اس کے اندر سے ہی کیسے اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں بینہ کسی ایپ کو انسٹال کیے پلے سٹور سے تو چلیے چلتے ہیں ٹٹوریل کی جانب میں سیٹنگز کو اپن کروں گا چلتے ہوتا ہے مزید سیٹنگ کے بعد ہم وائ فائی اور کنیکشن سیٹنگز جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں گے اور اپنی ڈیوائس میں لاغ ان کریں گے اس کا یوزر نیم اور پاسورٹ عام طور پہ ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ کا یہ نام ایچ ہو تو اپنے ایڈمنٹ سے رابطہ کر کے اس کا یوزر نیم اور پاسورٹ معلوم کر لیجیگا اس کا یوزر نیم عام طور پہ اور پاسورٹ بھی ایڈمنٹ ہی ہوتا ہے میں اپنے نام کے اوپر کلک کروں گا آپ کی ڈیوائس کا جو بھی نام ہوگا اسی صاحب سے اس نیم پر کلک کر کے آپ اس کی سیٹنگ کو اوپن کر لیں گے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے باہر آپ مینج راوٹر والی سیٹنگ کو اوپن کریں گے وہاں پہ ایک ویب پیچ کھلے گا آپ کے پاس وہاں پہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورٹ دینا ہے جو میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے ڈی 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 ڈ Increس loc پہ آگر آپ اس کو غلط کریں گے تو یہ آپ کی انٹرینٹ کنیکشن جہا نہیں وہ مسلا بھی کر سکتا ہے اور بلکل دیاں سے تھوڑا سا ایڈمن سے رفتہ کر کے پھر ہی آپ اس سیٹنگ کو اوپن کیجئے گا اچھا یہ آئی پی ڈس چونکہ میرے سامنے سے گزرا ہے اس کا میں تھوڑا سب کو انٹریڈیکشن کرا دوں کہ اگر آپ کمپیوٹر سے یہ لاغن کر کے اپنا پاسورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہی آئی پی ڈس یہاں سے نوٹ کر کے کروم میں جا کر آل ڈی کر کے ڈس بار میں لکھیں گے تو آپ کے پاس وہی ویب سائٹ اوپن ہوگی جو میں آپ اوپن کرنے والا ہوں اور وہی یوزرنیمر پاسورٹ دے کے آپ نے اس پر لاغن کر لینا پاسورٹ یہاں پر لکھ رکھا ہے میں صرف کاپی کا کاپی کیا ہوا ہی پیسٹ کروں گا اور پھر اپنے پیج پر لاغن ہو جاؤں گا یہ آپ کا آئی پی ڈریس ہے جو آپ کسی بھی براوزر میں اوپن کر کے بھی اپنا پاسپورٹ چینج کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو چینج کرنے میں مسئلہ رہا ہے تو کسی اور براوزر میں آپ اس کو کوپی کیجئے اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو چینج آسانی سے آپ کار پائیں گے میں آپ کو اس کا آگے دکھاتا ہوں آپ اس جو سیٹنگز ایڈمن کی ہوتی ہے عام طور پر وہی ڈیفارٹ سیٹنگز ہوتی ہے اور کوشش کیجئے کہ ان کے ساتھ آپ چھٹ چھٹ نہ کریں کیونکہ پھر آپ کا انٹرنٹ کنیکشن جو ہے وہ آف بھی ہو سکتا ہے میں صرف آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اگر آپ کا انٹرنٹ کنیکشن سلو ہے تو آپ اس کو ریبوٹ کس طرح کر سکتے ہیں وائرلیس میں جاگر دیکھ لیتے ہیں کہ وائرلیس میں کیا کیا ہے وائرلیس سیکیورٹی ہے اس میں پاسورڈ اور یوزر نیم کا چینج کرنے ہاں کرنے کچھلیے پھر بھی اپن کرکے دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی یہ تمام جو وہی سیٹنگز ہے جو ایڈمن نے کی ہوئی ہے آپ کو ڈیفولٹ جو سیٹنگز ملتی ہے ان میں سے کسی سیٹنگز کو چھوڑنا نہیں ہے آپ کو صرف جو چینج کرنا ہے یا سسٹم کو ریبورٹ کرنا ہے میں وہ ہی بتاؤں گا موسیقی یہ میرا پاسورڈ بھی اور نمبر بھی ہے جس پہ آپ کے ساتھ بلینڈ کمینکیشن ورڈ میں رافتہ رہتا ہے اور یہ ہی میں نے پاسورڈ رکھا ہوا اس کا اگر میں چینج کرنا چاہوں تو اس ایڈڈ باکس کا اوپن کر کے تو آہ تمام ڈیجٹ مٹا کے تو نیا پاسورٹ لکھے آگے پھر سیپ کی اپشن آتی ہے تو میں سیپ کر دوں گا تو پاسورٹ چینج ہو جائے گا لیکن میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا جو بھی آپ کا مطلبہ پاسورڈ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اس کے بعد اپنا نیا پاسورٹ ٹائپ کیجئے اس کے بعد آگے میں آپ کو اپشن بتاتا ہوں موسیقی 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 کے اپشن آتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سسٹم کو ریبوٹ کس طرح کر سکتے ہیں سسٹم ٹولز سسٹم ٹولز کو اپن کریں گے یہاں ایک اپشن ملی آپ کو ریبوٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن آپ کو سلو مل رہا ہے کسی وجہ سے تو آپ اس کے اپشن کو پر کلک کریں گے جانا کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر آپشن کے اوپر کلک کیجئے آپ کی کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوگی آپ ایزیلی سسٹم کو ریبوٹ کار پائیں گے یہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم اگر ہمارا کمبیٹر سلو چل رہا ہو تو ہم اس کو ریبوٹ کی اپشن دیتے ہیں تو ریبوٹ ہو کے واپس چلتا ہے تو سپیٹ جو کافیات تک بہتر ہو جاتی ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر یہ اس کر دیں گے اب یہ دیکھئے میرے انٹرنیٹ کے جو وائ فائی کے کنیکشن ہے وہ چلے گئے ہیں یہ دیکھیں پہلے فول سکنل آتے ہیں اب تین تین آ رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ سسٹم جو ریبوٹ ہو رہا ہے اب یہ فول سکنل جو ہے وہ میرے غائب ہو چکے ہیں اب یہ تب ایک دو منٹ بعد ریبوٹ ہو کے واپس آئے گا تو پھر آپ اس کے دیکھیں گے کہ فول سکنل جو ہے وہ یہ مجھے دے گا یہ دیکھئے ریبوٹ ہو گر ہم واپس آ چکے ہیں اور اب یہ میری انٹرنیٹ کنیکشن دوبارہ سے ہون ہو چکا ہے برحال میرا تو ٹھیک چاہ رہا تھا جی صرف میں نے آپ لوگوں کے لیے پریکٹس کی ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو پاسپورٹ کا بھی طریقہ بتایا تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹیٹوریل جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر کوئی سوال ہو تو لیچے کومنٹ سیکشن میں یا ہمارے گروپ میں ضرور کوششن کیجئے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر گرد کیا جا سکیں